موسیقی اور اس کو بنا کر فریج میں رکھ دیجے گا تھنڈا تھنڈا آپ جو ہے سرف کریں گے عید والے دن تو بہت ہی مزہ آئے گا اور بہت ہی مزیددار جو ہے یہ بیزرڈ بننے والا ہے تو اس کے لیے میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے دودھ کو جو ہے میں نے بوائل کر لیا ہے اور بادام لیا ہے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے زردے کا رنگ ہے اس کو جو ہے صرف ایک چٹکی ہم شامل کریں گے اور الائچی ہے ثابت چار لی ہیں ان کو میں پیس لوں گی کسٹڈ پارڈر ہے وینیلا کا فلیور لیا ہے میں نے آپ کو اگر سٹرابری بغیرہ کا پسند ہے بنانا کا تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں تو یہ وینیلا جو ہے کسٹڈ ہے تو میں نے اس کو دو ٹیبل سپون لیا ہے چینی جو ہے ایک پیالی ہے آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم کر لیجے گا زیادہ پسند ہے تو اس میں چینی اور زیادہ شامل کر لیجے گا اور شیرے کے لیے ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہے چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں شیرہ بناوں گی ڈیزرٹ کے لیے تو یہ میں نے چھوٹی سی دیکچی لے لیے اس میں میں یہ ایک گلاس پانی اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے اندر اور فلیم جو ہے میں میڈیم پہ کھول دوں گی اور یہ جو چینی ہے ایک پیالی اس کو میں اس میں شامل کر دوں گی اس ساری چینی جو ہے شامل کر دی ہے اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو شیرے کو جو ہے مجھے صرف ایک تار کا شیرہ بنانا ہے اور بس سمجھ لیجے کہ دو تین منٹ جو ہے نا وہ پکانا ہے کہ چینی جو ہے ہماری وہ میلٹ ہو جائے اور اچھی سے جو ہے اس کے اندر پانی کے اندر ڈیزولو ہو جائے بس پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دو تین منٹ بات چینی دیکھیں تمام چینی جو ہے پانی میں ڈیزولو ہو گئی اچھے سے اور دو اسے تین منٹ لگے ہیں اس میں چینی کو بھلنے میں اور اب میں اس میں چھوٹی چھوٹی الائچی ہری والی لی تھی چار اس کو میں نے اس طرح سے پانڈر بنا لیا ہے دیکھیں اب میں اس میں چینی کے اس میں شامل کر رہی ہوں الائچی کو بہت ہی مزیدار جو ہے خوشبو آتی ہے آپ چاہیں تو وینیلہ ایسنس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور بس تھوڑا سا شامل کرنا ہے وینیلہ ایسنس بھی آپ کریں گے تو دو ڈرابس بس اس سے زیادہ نہیں بس یہ کہ خوشبو بہت پیاری آ جائے گی اور اب جو ہے میں اس میں ایک چھوٹکی جو ہے زردے کرم شامل کر رہی ہوں بس زیادہ نہیں صرف کلر کو خوشبو اچھی ہوتی ہے تو یہ جو ہے ایک منٹ میں جب اس کو پکا لوں ہی ایک منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس کو فلیم سے ہٹا لوں گے چینی اچھے سے ڈیزولو ہو گئی الائچی کی بہت اچھی شیرے میں خوشبو آ گئی ہے اور زردے کا رنگ بھی دیکھیں اتنا ہی ہمیں ایک چھوٹکی کے قریب شامل کرنا تھا بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اب میں فلیم کو بند کر رہی ہوں جی دودھ کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے میڈیم ہے فلیم اور جب پہلے میں نے دودھ کو بوائل کر لیا تھا اب یہ ہے کہ میں اسے تھوڑا گرم کر رہی ہوں تو جب تک ہمارا دودھ گرم ہو رہا ہے تو ہم کسٹرڈ پاورڈر کو پانی میں کو تیار کر لیں گے زیادہ شامل نہیں کرنا ہے پانی کو بس اتنا کاپی ہے اور اچھے سے اس کو جو ہے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی گھٹلی بہرہ نہیں بننی چاہیے اور جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو آپ وہ فلیور اس میں شامل کر سکتے ہیں اور بڑے ہی مزیدار سا ڈیزرٹ تیار ہونے والا ہے آپ بھی دودھ جو ہے دیکھیں گرم ہو گیا ہے ہمارا ببلز آنے لگ گئے تھے اس میں اب میں اس میں آہستہ آہستہ جو ہے کسٹڑکا جو ہم نے تیار کیا ہے وہ اس میں شامل کر رہے ہیں اس طرح تھوڑا تھوڑا شامل کر کے دودھ میں اور چمچے کو مستقل چلانا ہے تاکہ نیچے جو ہے لگے نہیں بلکل بھی خوشبو نہیں آئے جلنے کی اب جو باقی ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے جب تھک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو بند کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تھک ہونے لگا ہے اب جو باقی کا ہے کسٹڑ پارڈر اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے سب شامل کر کے چمچہ چلاتے رہیں گے اور آپ کو اگر زردے کا پسند ہے زیادہ تو آپ ایک پنچ سے زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں مگر مجھے جو اتنے ہی کلر دینا تھا شیرے میں تو میں ایک پنچ زردے کا شامل کیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ تھک ہونے لگا ہے یہ دیکھیں مزیدار سی خوشبو آرہی ہے ماشاءاللہ سی 3-4 منٹ اور پکاؤں گی تھوڑا تھک کروں گی اس کے بات آپ سے ملتی ہوں دیکھ ہمارا ڈیزرٹ کا کسٹرڈ تیار ہو گیا ہے اتنا تھک ہے بس اتنا ہی رکھنا ہے پتلا نہیں رکھنا ہے اور اب جو ہے میں بند کر رہی ہوں اور اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کر نے کے بات پھر آپ سے ملتی ہوں جو ہے میں یہ رسک ہے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں تو میں نے یہ 3 پکٹ لے لئے ہیں اور جس میں سے 4 ثابت ہیں اور 2 20 کر لیے ہیں تو اب ہم اس کو ڈش میں اپنی سیٹ کرتے ہیں تو ڈش کو اس طرف رکھ لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیتے ہیں بہت اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ہم رکھتے چلے جائیں گے برابر برابر سے اور جو جگہ خالی پھوڑی رہ جائے گی تو ہم جو پیس ہیں اس طرح سے رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے رسک میں میں نے شیرے کو اچھے سے شامل کر دیا اور یہ جو الائچ ہم نے پیس تھی وہ بھی اس میں شامل کر دی جب ہم اس کو تھڑڑا کر کے کھائیں گے تو بہت مزیدار الائچ کا فلیور آئے گا اب میں اس میں دود اور کسٹر پاورڈر سے کسٹر تیار کیا ہے اب میں اس کو شامل کر دوں گی اور بلکل اچھے سے شامل کر نا ہے کہ پورا رسک جو ہے وہ اس سے چھپ جائیں دی نہیں تو اس لیے ہمیں بڑے احتیاط سے اور طریقے سے اس کو اس طرح سے شامل کرنا ہے اس طرح سے اور اتنے مزے کا بنے گا اتنا ٹیسٹری ہوگا اور اتنی مزیدار خوشبو آرہی ہے کہ بس آپ جب بنائیں گے تو پورا گھر خوشبو سے مہکے گا اور میرے بچے جیسے کہہ نا آکے کہ ممہ کیا بن رہا ہے بڑی اچھی مزیدار میٹھی خوشبو آرہی ہے تو میں نے کہا کہ آج اید سپیشل ڈیزرٹ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سب کو اندر رکھیں اس طرح سے سارے کسٹرڈ کو اس طرح سے پھیلا دینا ہے یہ بلکل اس کے اندر چھپ جائے یہ اس طرح سے تمام جو میں نے کسٹرڈ اس میں شامل کر دیا اب میں اس میں ہم نے بادام کاٹے تھے وہ شامل کر رہی ہوں اس سے گارنش کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو جو آپ کو پسند ہو ڈرائ فروڈ میں کاجو ہے دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی پھر آپ کو دکھاتی دو گھنٹے گا دو گھنٹے کے لئے ماشی اللہ بہت اچھا سا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے اور بڑا تھنڈا ڈھار ہو گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو پھر اس کو ہم اس طرح سے اس کو نکال لے گئے یہ دیکھیں ماشی اللہ سے بہت ہی زبردست جو ہے وہ تیار ہوا ہے اور یہ دیکھئے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہوا ہے اید سپیشل ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی اپنا بہت سا خیال رکھ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھ گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ